اس لئے میں نے ان کو پکڑا ہوا ہے یہ بھی خوبصورت ہے اوے اوے تم یہاں پر کیوں بیٹھ رہے ہو بھائی اب ہمارے فاؤنٹین کے اندر فشیز آگئی ہیں اور اب تمہارا دانہ ہم یہاں پر نہیں ڈالیں گے جب ان کو ہم بٹھاتے تھے تب یہ بیٹھتے نہیں تھے اور ابھی ان کو ہم نے باہر نکالا ہے یہ سارے کبوتر یہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہوئے ہیں تو یہاں پر نہ ان کو ابھی ہم دانہ ڈالیں گے تاکہ نہ یہ فاؤنٹین کو اوپر آ کر نہ بیٹھیں اور وہاں پر بیٹھیں وغیرہ کر کے نہ فاؤنٹین کو خراب نہ کریں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں یار آپ سب لو دوستو آج ہمارے آپ پر موسم بہت زیادہ پیارا ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں آسمان کے اوپر گہرے بادل چھائی ہوئے ہیں اور تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ابھی بھائی ہم نے اپنے فشیز کے فاؤنٹین کا پانی باہر نکالا تھا کل بھی اس کا پانی چینج کیا تھا اور آج دوبارہ اس کا ہم نے پانی چینج کیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زیادہ کلیر نظر آ رہی ہیں ہماری فشیز اور ابھی ہم نے ان کو ڈال لی ہے فیڈ فیڈ ڈالو بھائی یار روز ایسا پانی چینج ہوتا رہے نا تو فشیز کلیر ہی نظر آئی پھر اس کے اندر نہ تو کائی جمعے گی اور نہ پانی گدلہ ہوگا اور پھر جب اور دھیر ساری فشیز آئیں گے اوپر بھی یہ سویمنگ کرتی رہتی ہیں جب ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں اور کبھی کبار نیچے چلی جاتی ہیں یہ میری سب سے فیوریٹ فش ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ والی اور یار کافی زیادہ بھائیوں کے نا کومنٹس آ رہے تھے کہ آپ اپنی برڈز آئیوری کے اندر لو برڈز اور لے کر آؤ آپ کی برڈز آئیوری کے اندر لو برڈز بہت زیادہ تھوڑے ہیں تو ابھی دوستو ہم جانے لگے ہیں مارکیز اور وہاں پر دیکھیں گے کوئی ہمیں پیارے پیارے سے مناسب ریٹ پر لبڑ مل گئے تو ان کو ہم نے لے کر آنا ہے لیکن پہلے ہم اپنے ریبٹز کے لیے دوستو یہ والی چلیاں ڈالنے لگے ہیں کیونکہ آج کل چارے کے ساتھ چلیاں آ رہی ہیں اور ہمارے ریبٹز کے مزے ہوئے پڑے ریبٹز کے مزے ہوئے پڑے وہ چیک کرو ان کو یار ان کا نا یہی مسئلہ ہے صبح صبح ڈیلی دوستو آ کر میں یہ بل یہاں پر بند کرتا ہوں پوری ایوری میں سے جہاں جہاں انہوں نے مٹی کھو دی ہوتی ہے اور تھوڑے دیر بعد پھر یہ ایسے ہی کر لیتے ہیں یہاں دیکھنا بل نہیں چیک کرنا بل نکال رہے ہیں اور ادھر بہت زیادہ خطرہ بھی ہے ہمیں یہاں پہ نے ایچے رکھنے پڑے یہ چیک کرو بنیادیں یہاں سے گربش اکر پانی آگیا تو کوئی بات نہیں اس کو نہ بند کر دیتے ہیں فی الحال ہم جلدی سے کام کرتے ہیں بھائی ان کو جلدی سے ڈالو یہ والی چلیاں کھاؤ 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 تمہارے لی آئے ہیں یہ خود ہی چھیل لیتے ہیں یہ والی جو چھلیاں ان میں دانا بلکل بھی نہیں ہے چیک کرو کچھی ہیں یہ دیکھ چل ٹھیک اچھیل تھوڑی میں چھیلتا ہوں تھوڑی تم چھیلو بڑے بڑے والی چھیلو ان والے لیو بڑز کو دیکھیں یہ کہاں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو آج تمہارے انشاءاللہ انشاءاللہ نئے دوست آ جائیں گے ایوری کے اندر دھیر سارے پھر ان کے ساتھ تم لوگ بیٹھنا ہی ہے دیکھیں یہ اینکل کے ساتھ نہیں یہاں چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں لو بڑ کا کس سے بولا ہوا تم نے لو بڑ کا میں نے زبیر کو بولا تھا کہ بھائی تمہاری دکان پر کوئی بھی لو بڑ ایسا سیل ہونے آئے نا جو کنفرم بریڈر ہو جس نے پہلے ایک دو دفعہ بریڈ کر رکھی ہو تو مجھے لازمی بتانا ہم نے لینا ہے کیونکہ بھی سیزن آ رہا ہے تو بریڈر پیری لیں گے تو پھر انہوں نے بریڈ کرنی ہے نا یار کنفرم ہونا چاہیے پچھلے سال کی طرح نہ ہو کوئی ویڈیوز وغیرہ مغا لے تو ان کے ہم دیکھ لیتے کس طرح کی نہیں ہے سارا چیک کر لیا ہے ویڈیوز بھی ہیں ڈینے ان کے ٹیسٹ بھی ہوئے پڑے ہیں دوستو یار آپ لوگوں کو شاید پتا ہو کہ پچھلے سال ہم اس والی ایوری کے اندر ہم نے تقریباً دس پیر لو بڑ کے رکھے تھے لیکن کسی پیر نے بھی بریڈنگ نہیں کی تھی انڈے سارے دیتے تھے لیکن ان کے انڈے کسی نے بھی فٹائل نہیں کیے تو اس دکان والے بھائی نے بولا ہے کہ بھائی جو ابھی لو بڑ آئے ہیں نا یہ کنفرم بریڈر ہیں انہوں نے آلڈی بریڈ کی ہوئی ہے آپ آؤ ان کو دیکھو چیک کرو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے نا تو آپ لے کر چلے جانا تو ابھی ہم جانے لگے ہیں مارکریٹ تو آپ لوگ دعا کرو کہ وہ لو بڑ ہمیں پسند آ جائیں اور وہ کنفرم بریڈر ہوں جیسا وہ بول رہے ہیں پرنہ آپ لوگوں کو پتا ہے لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں پچھلے سال بھی ہم دس پیر لے کر آئے تھے پورا سیزن کسی نے بریڈ نہیں کی اور آج ہمارے جو کبوتر ہیں نا دوستو آج موسم شاید اچھا ہے اس وجہ سے یہ بہت لمبی فلائی کر رہے ہیں ابھی کافی دیر بعد یہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں کچھ یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں ورنہ کبھی اس طرح نہیں بیٹھے اور پہلے تو اس والے ٹاور کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ابھی ہم نا مصری بھائی یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو کہہ کر چلے جاتے ہیں ان کا تھوڑا سا خیال رکھنا بسے ہم بھی تھوڑی دیر کے اندر آ جائیں گے باقی کبوتر سارے یہاں پر پھر رہے ہیں آج 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 آئے دیکھ ایک پیر یہ والا ہے سیئے ایک نہیں ہے تین پیر ہیں اور ایک پیر ہے یہ والا یہ دیکھیں اور ما شا اللہ کتنا زیادہ پیار ہے یہ اور ایک ہے نیچے یہ والا یہ تین پیر ہیں کنفرم بریڈر پیر ہیں ویڈیو بھی میں نے ان کی دیکھ لیا ہے اور انہوں نے ایک ایک دفع بریڈ بھی کر چکے ہیں اگر انہوں نے بریڈ نہ کی تو بریڈ تو کر رہے ہیں بھائی وہ پیچھے والے گھر کے اندر انہوں نے بریڈ کی ہے تو ہمارے پاس جا کر کیوں نہیں کریں گے میں شاپ والا ایسے کو نہیں نا اس کا کنفرم گرانٹی ہو جائے گا بس تو ان کو پیک کرواتے ہیں دوستو اور اس کے بعد چلتے ہیں جلدی سے زو میں یہاں پر نا شہر بہت زیادہ ہے تو جلدی سے ان کو ہم پیک کرواتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو زو کے اندر جا کر ہی دکھائیں گے منی زو کے اندر دوستو ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ہم ان لوگ برز کو بھی لے آئے ہیں اور جو مجھے سب سے زیادہ خوبصورت پیر لگا ہے وہ یہ والا ہے اس لئے میں نے ان کو پکڑا ہوا ہے باقی نہیں یہ بھی خوبصورت ہے یار یہ خوبصورت اس لئے ہیں کیونکہ بھائی یہ کلر فول ہیں دیکھو کتنے زیادہ پیرے لگ رہے ہیں یار وہ اپنے جگہ کوئی شورت ہیں یہ اپنے جگہ یہ بھی بہت پیار ہیں چلو آجاؤ اور یہ نا علیدہ علیدہ جالیوں کے اندر ان کو ڈال کر ہم لائے ہیں تو ہمیں کام کرتے ہیں ایوری کے اندر تو ان کو ابھی چھوڑنا نہیں ہے ایک بڑا کیج بڑا نا ہمارے پاس جیسے ہم نے گولین فنچز کو ڈالا ہوا ہے وہ لے کر آؤ اس کے اندر ان کو ڈالتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں دوستو ابھی تو جالی کے اندر نہ صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہے ہوں گے یہ والا کیج صحیح رہے گا یہ ایک کیج ہمارے پاس ایکسٹر پڑا ہوا ہے تو فیل حال ہم اپنے لاؤ برز کو اس والے کیج کے اندر ڈالیں گے چل کھول باری باری شر نا پہلے اس والے پیر کو نکالنا دروازہ بند کرو ایسے یہاں سے چلو کھولو ابھی سب سے پہلے نا ان کو نکلو 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 ایک تو نکل گیا ہے اور دوسرا والا تو بھی نکل جا بھائی نکل جا نکل جا نہیں نکل رہا چلے بھائی یہ والا بھی نکل گیا یہ دیکھیں یہ ایک اوپر یہاں پر جا کر بیٹھ گیا اور دوسرا والا یہاں پر جا کر بیٹھ گیا اور ابھی ان والوں کو بھی نکالتے ہیں یہ دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جلدی سے ہم کو باہر نکال دو دھیان سے دھیان سے وہ ایک کو نکل گیا اور دوسرا والا بھی نکل گیا وہ اوپر جا کر بیٹھ گئے اب ان کی باری ہے وہ دیکھو کہاں چلے گئے ایک نٹیار وہ دیکھ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا وہ نکل گیا ہوا اور یہ بھی نکل گیا دوستو ما شاء اللہ کہاں چلے گیا ایک یہ جا کر بیٹھ گیا ہے اور باقی وہ ادھر جا کر بیٹھ گئے اور یہ ایک نیچے بیٹھا ہوا ہے تو دوستو ہم نے اپنے سارے لوب بڑز کو اس کیج کے اندر چھوڑ دیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں سارے ایک ساتھ یہاں پر جمع ہو گئے ہیں ہاں بھئی زکی کیسے لگے یہ والے لوب بڑز لوب بڑز تو مجھے بہت پیارے لگ رہے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ مجھے ان کے نام بتاؤ پتہ نہیں کس نے اتنے مشکل ان کے نام رکھ دی ہیں بھائی لوب بڑ کے تو اتنے مشکل نام ہے سچی بتا رہا ہوں مجھے خود نہیں آتا مجھے صرف چار پانچ نام یاد ہیں اور ان کے بھی نام میں نے پتہ نہیں کتنی دیر میں یاد کیے ہیں یہ جو وائٹ والے ہیں ان کو تو البائنو بولتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ایزی ہیں اور یہ جو جس کا میں بول رہا تھا کہ یہ سب سے خوبصورت پیر ہے یہ والا اس کو پاربلو بولتے ہیں اور اپلائن پتہ نہیں ایسا کچھ بولتے ہیں مجھے خود کنفرم نہیں ہے یاد ان کا نام کیا ہے بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ پاربلو بولا تھا اس بھائی نے اور وہ جو ہے نا وہ کریمنو کا میل ہے اور جو اس کے ساتھ البائنو کی فی میل ہے آئی سمجھ ہفتہ لگا کر ان کا نام شیخ نے پڑھیں گے پہلے ہمیں بہت مشکل ہیں دوستو اتنی قسمیں نکال دی ہیں لوب برز کی نا اور اتنے مشکل مشکل نام ہے بھائی ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا برحال یہ انشاءاللہ اس سیزن میں ہماری ایوری کے اندر بریڈ کریں گے فیلحال ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے اس والے کیج کے اندر چل اب اس کیج کو اٹھا اور ایوری میں چھوڑ کر آتے ہیں پھر جب ان کی ہم کلونیز بنائیں گے دوستو اس کے بعد پھر بھائی ان کو چھوڑیں گے اس کے اندر تب تک یہ اس ہی چھوڑے والے کیج کے اندر رہیں گے ہم نے چیکشی نہیں کیا کہیں تو کوئی سراکھ نہیں ہے ایوری میں ہی رکھ رہے ہیں جا کر تھوڑی مسئلہ کوئی یہ وہاں سے نکلیں گے تو ایوری میں ہی جا کر اٹھ جائیں گے بس باہر تھوڑی آئیں گے یہاں رکھتے اس سیڈ پر اب ان کو پانی بھی رکھ دیتے اور ان کی ڈائیٹ بھی رکھ دیتے ہیں یہاں پہ نہیں وہاں پہ ٹھیک رہے ہیں چل اٹھا پہ یہاں ٹھیک ہے چلے صحیح گے یہ سیف رہیں گے بارش کے اگر آئی بھی تو پھر ان کو پر بارش کا پانی نہیں آئے گا اور یہاں یہ بلکل ٹھیک رہیں گے اور یہ دیکھیں دوستو ہمارے مور کے بچے ماشاءاللہ کتنا جلدی گروہت کر رہے ہیں یہ دیکھیں ان کی پریں کتنی بڑی بڑی ہوگی ہوئی ہیں اور ابھی میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوئے ہیں تو اس کو گصہ آ رہا ہے بس یہ ہمیں کچھ نہیں کہتی باقی کو بہت زیادہ مارتی ہے بھائی آئیوریک ڈاؤن بنی ہوئی ہے وہ چیک کرو ریبٹس کو کچھ نہیں کہتی اور فیزنٹ اس سائیڈ پہ ہیں اگر مرگ اس سائیڈ پہ جائے گے تو فیزنٹ اس سائیڈ پہ آ جائیں گے ہاں یار ایک دو رفعہ میں نے ان کو دیکھا ہے مرگی کو کہ یار یہ فیزنٹ کے پیچھے لگ گئی تھی جیسے ہی اس کے بچوں کے پاس وہ آئے تھے تو اب ہمارے سلور فیزنٹ اور جو گولڈن فیزنٹ وہ بچارے اس سائیڈ پر پھر رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہ کتنی خطرناک ہوئی پڑی ہے یہ جو بھی اس کے پاس آتا ہے یہ اس کو مارنے لگ جاتی ہے اور مسئلہ ابھی دوستو یہ ہے کہ باہر ہمارے پاس ابھی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم اپنی مرگی کو اور ان مور کے بچوں کو رکھ لیں مصری بھائی کو بھی بولا ہے تو وہ چھوٹا سا کیج بنا دیں گے پھر ان کو ایوری میں سیار ہم نکال دیں گے ابھی تک ویسے اس نے کسی کو زخمی تو نہیں کیا سارے بس دور دور رہتے ہیں اس سے لیکن جو کوئی بھی اس کے پاس آتا ہے فوراں اس کو مارنے کے لئے بھاگتی ہے یہ دیکھیں دوستو میں ابھی دوبارہ ایوری میں آیا ہوں تو ہمارے جو نئے لو برڈز ہیں ان سے ملنے کے لئے ہمارے پرانے والے لو برڈز اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تب سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں ابھی مجھے دیکھ کرنے یہ اڑنے رگ گئے ہیں آپس میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں بھی کیے جا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا شور کر رہے ہیں اوپر والے یہ دیکھیں یار یہ دکس کے کتنے مزے ہوئے پڑے ہیں دوستو سارا دن یہ پول کے اندر سویمنگ کرتی ہیں اور اس کے بعد اس درخت کے نیچے یہاں پر بیٹھی رہتی ہیں چھاؤں میں لیکن دوستو ہمارا یہ والا جو نیم کا درخت ہم نے لگایا تھا بھائی یہ سوکنا شروع ہو گیا ہے جو پپیتے کا درخت لگایا تھا اس کو بھی پتے آنا شروع ہو گئے ہیں اور ہم نے جو جاپانی پھل کا درخت لگایا تھا اس کو بھی پتے آ رہے ہیں لیکن یہ والا جو درخت ہے یہ بھائی دن با دن اس کے پتے سوکتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ڈیلی ہم صفائی کرتے ہیں دوپیر میں اور صبح کے ٹائم اس کے بعد پھر دوبارہ سارے پتے آنیچے گر جاتے ہیں پتہ گرنے کا مسئلہ نہیں ہے وہ تو جھاڑوں سے تھوڑی دیر میں ساف ہو جاتے ہیں لیکن مجھے اس کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ بھی سرسبز ہو گیا نہیں لیکن اس کی ایک امید ہے یہ دیکھیں نیچے سے یہ سرسبز ہونا شروع ہو چکی ہے اس سیڈ سے یہ ٹینشن ہے یہاں سے یہاں سے تو ان کو دیکھ کرنا ابھی امید ہے کہ اوپر والی ٹینشن بھی سرسبز ہونا شروع ہو جائیں گی اور ان کے نئے پتے آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں ہماری دکس پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جب سے ان کو ہم نے یہاں پر چھوڑا ہے یہ درنے بہت زیادہ لگ گئی ہیں یا شاید اب ان کے پاس ہم آتے نہیں ہیں صرف پول کا پانی چینج کرتے ہیں اور ان کو روٹیاں وغیرہ یا ان کے دانے وغیرہ ڈالتے ہیں دوپیر میں بھی ڈال دیتے ہیں اور ان کو ابھی ہم باہر نہیں نکالتے ہیں کیونکہ ابھی ہماری گھاس تھوڑی تھوڑی ہے ویسے نا الحمدللہ جزو کے سہن میں گھاس لگائی تھی یار یہ بہت جلدی ایسے بڑی ہوئی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی نا اب ایک دفعہ ہمیں کٹائی کر دینی چاہیے یہ دیکھیں یہ ساری سرسبز ہو رہی ہے اور کافی زیادہ بڑی ہو گئی ہے ایک دفعہ اس کی کٹائی ہو جائے گی ساری کی تو پھر یہ برابر ایسے بڑی ہو گی اور پھر بہت زیادہ پیاری بھی لگے گی اور یہ راجہ رانی اور کبوتروں کے کام چیک کر لو آج ہم دانے لے کر آئے تھے مارکیر سے تھوڑے سے دانے یہاں پر گر گئے ہیں تو ان کو نا یہ کھانے میں بیزی ہیں تو ان کو میں کھانے دیتا ہوں ورنہ سارے یہاں پر نا پڑے پڑے خرابی ہو جائیں گے تو ان کو کھا لینے دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو دوستو یہی پر اینڈ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگئی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے اگر اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ